اسلام علیکم ناظرین میرے ایک دوست جو زلابدین میں رہتے ہیں اللہ ننو ملا قادری معمولی ان کے والد کا وصال ہو گئے اس کی تاجیت پر ہم گئے گئے تھے تو وہاں فاتحہ وغیرہ کرنے کے بعد علامہ مفتی علیہ السکر نے کہا کہ یہاں سے درگاہ تقریباً اب جو زیرو پوائٹس کے قریب ہے اور ہم سامنے یہ سمندر علاقہ ہے یہاں سے انڈیا کا بارڈر بلکل قریب ہے تقریباً تھوڑا دور جا کر تو انڈیا کا بارڈر ہوگا جہاں ہمیں دیرو پوائٹس کے قیدے ہیں جسے سرادے دونوں ملتی ہیں دیا اور پاکستان کی ناظر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور یہاں پر سارے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سمندری علاقہ ہیں یہاں بہت سنڈی سنڈی ہواہیں چل رہی ہیں اگر ہم آپ کو زوم کر کے دکھائیں تو وہ سمندر رہ در آرہا ہے لیکن یہاں کیمرہ کیتری کول دی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچا تھا گے جہاں ملا لگتا ہے ابھی تو دکانیں لگ رہی تھی جس وقت ہم پہنچے تھے پھرال آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی موٹی دکانیں یہاں پر لگ چکی ہے اور لوگ ابھی تک نہیں آئے کیونکہ ابھی شروعات سی جس وقت ہم گئے تھے یہ سامنے آپ کو نظر آرہی ہے درگاہ احمد راجو رحمت اللہ علی اور یہاں پہ ہم نے اپنی بائک پارکنگ کی اس کے بعد ہم درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے گئے وہ بھی ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے تو ناظرین یہ راستہ ہے درگاہ کے اندر جانے کا یہ آس پاس آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کی قبریں ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے جو بھی اللہ کے دوست ہوتا ہے کہ ہماری قبر ان کے ساتھ ہو یہ نسبت ہوتی ہے یہ ٹیلیس کی صورت میں بہت خوبصورت انہوں نے جو بنایا ہے راستہ تو ناظرین یہ سامنے درگاہ احمد راجو اور احمد اللہ علی کافی درگاہ کا بہت خوبصورت کام ہوا ہے ٹیلیس کے حوالے سے یہ وہ جگہ یہاں پہ لوگ منتیں مانتے ہیں اور یہ درگاہ کا خوبصورت نظارہ جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آگے ہم آپ کو صاحب مزار کی زیارت بھی کروائیں گے یہ لوگ یہاں پہ سلسیاں لے رہے ہیں اور یہ درگاہ احمد راجو رحمت اللہ علی کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ سائن کا مزار ہیں یہاں ہم کچھ در بیٹھے ہوئے تھے اور تھوڑی نادخانی بھی کی تھی ہم نے یہاں اس وقت میں نے علامہ مفتی علی اسگر سے پوچھا تھا کہ درگاہ احمد راجو رحمت اللہ علی کے بزرگ کے بارے میں تو انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں تفسیر بتائی یہاں پہ ہم نے ایک ناد پیش کی تھی اس کی ایک نصار بھی سنے اس کے بعد ہم درگاہ سے باہر نکلے اور یہاں پر یہ باہر درگاہ کا باہری منازارہ ہے اور اس کے بعد یہ ایک مزار تھی غالباً کوئی عورت تھی جس کی کوئی نیک سالے تھی جس کا مزار یہاں پر بنائے گیا داتی، بائی، سگوری اس طرح کوئی نام دکھا ہوا تھا اور یہ اس کا مزار ہے جس کے آپ زیارت کرنے ناظرین اس کے بعد ہم باہر نکلے اور یہاں پر ہم نے کچھ تفسیر بغیرہ بھی بنوائی کیونکہ ہم یہاں آئے درگاہ احمد راجو رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اب بھی زیارت کریں ناظرین یہ درگاہ انڈیا کے بارڈر کے قریب سلابدین میں ہے کافی دوسر طرح سے یہاں لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے پاکستان بر سے اور دنیا بر سے آتے ہیں کافی لوگ انڈیا سے بھی یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ درگاہ کا دونی منظر ہے یہاں پہ چار یاروں کا نام بھی لکھی ہوئی یہ درگاہ کا بہت خوبصور طریقے سے جو سائلی مزار ہے ان کو یہاں درگاہ کا جو مین ہے مرکز ان کو سجایا گیا ہے کیونکہ یہ درگاہ جو ہے گاؤں میں واقع ہے تو اس حوالے سے اس حوالے سے جب گاؤں والے یہاں پہ آتے ہیں تو اس حوالے سے اپنے حساب سے یہ چیزیں بنوا کے لاتے ہیں وہ درگاہ پہ لاتے ہیں اپنے حقیدت اور محبت سے ناظرین ہم باہر نکلے تھے یہ ایک شرطہ وہاں پہ نات کر رہا تھا اور ہم نے درگاہ کی ناظرین سنی اور اس کے بعد ہم یہاں درگاہ سے باہر نکلے اور یہ آخری درگاہ کی کلپ تھی وہ میں نے بنائی اس کے بعد بھی ہم آئے رہے تھے کچھ اور بھی بنائی نہیں ہوگی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہاں ہوئی علامہ صاحب سے درگاہ کے بارے میں میں نے پوچھا تھا وہ یہ علامہ صاحب نے بتایا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس مائک موجود نہیں تھی ہمارا ارادہ درگاہ جانے کا نہیں تھا ہم کسی کے پانچہ کے لئے گئے تھے تو مائک بگرہ لے کے نہیں گئے تو اس وجہ سے آواز صاف نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو وہ آئیس نہیں سنائیے ناظرین یہ آپ جو مناظر آگے دیکھیں گے یہ بیسے جو درگاہ پہ لوگ لاتے ہیں یہ کٹے وے کانگ ان کے ہوتے ہیں اور یہ سارے بیسے یہ اسی جگہ پہ بندے ہوئے تھے یہ کچھ اس وقت آئے ہوئے تھے ابھی یہ گالیوں میں آرہے ہیں لوگ اتر رہے ہیں اور یہ سائی کا لنگر کھانا ہے یہاں پہ لنگر پک رہے ہیں اس لنگر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لنگر صرف پانی اور گوشت میں پاکایا جاتا ہے اور کھانے میں ارسال ذائقہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کیونکہ لنگر چلنے میں کافی دیر باقی تیو نے کہا تھا کہ لنگر دو تین گھنٹے بعد چلے گا تو اس وجہ سے ہم نے لنگر کھایا نہیں انشاءاللہ انڈا دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا نگر بھی یہ کھائیں گے درگا کا اور یہ کسی دوست نے مجھے یہ بتایا یہاں پر مسالے کی جگہ اس پہ انگارے جو ہوتا ہے آگ دھم جلاتے ہیں جس کی جو کالے انگارے ہوتے ہیں وہ ہی اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے بھی ذائقہ ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے کافی لوگ اس وقت بھی آئے بھی تھے کیونکہ یہ لنگر کے انتصار میں تھے یام علامہ صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو یہاں پر بیسے آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں اور یہ کس طرح سلسلہ شروع آتا انہوں نے کہا کہ درگاہ والے سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ بیسہ یہ کٹاوہ بیسہ ہم نے درگاہ کے نام کیا ہے تو وہ کسی کہیں بھی چلا جائے لیکن جب سائی کا عرصہ ہوتا ہے تو بروقت یہاں درگاہ پر از خود پہنچاتے ہیں اور سائی کے درگاہ میں تقریباً یہی بھی کہتے ہیں سندھی میں کہتے ہیں پارڈن جو پیر اور اردو میں بیسو والا پیر بھی کہتے ہیں علامہ صاحب نے اور بھی اس بارے میں بزرگ کے بارے میں ہمیں کافی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ایک بندے سے بھی ہم نے انٹرویو لیا ہے اس بارے میں وہ ہم آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں اور جو مشہور کرامت ہے اس بزرگ کے جانور راجع کی وہ ایک یہ ہے کہ جانوروں میں جو کٹے ہیں یعنی وہ یہاں پر زکا ہوتے ہیں اور یہ بہت عرصے دراز سے بزرگ کے دربار پر حاضر ہوتے رہتے ہیں عام طرح پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دو کٹے مل جائے تو وہ لڑتے ہیں اور اتنا لڑتے ہیں کہ ان میں سے ایک مر جاتا ہے دو نہیں کٹے ہوتے تو اس درگاہ کی کرامت یہ ہے کہ یہاں پر ایک لنگر کھانا قریب ایک کلاب دے جیسے ہی وہ لنگر کا دن آتا ہے وہ عرص کا دن آتا ہے تو اس دن اس ہارے کٹے جو سندھ بھر میں مقتل میں جگہ پر ہوتے ہیں وہ از خود وہاں جمع ہو جاتا ہے تو یہ بات ہے کہ جانور ہیں ان کے دماغ میں کون ڈالتا ہے میں ارزائیم اللہ عمر صاحب کیا بات ہی اور اللہ عمر صاحب نے نے ارزائیم اللہ عمر صاحب نے ارزائیم اللہ عمر صاحب کیا باتی ہے اس وارے میں اس کے بعد جو آپ کو دکھائیں گے وہ یہ ترگاہ آسائیں احمد راج و رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے جو زیادہ ہم آپ کو درائیں گے اور ابھی لنگر خانے کا اور حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاء اللہ ناظرین کی وہ مسجد ہے جو ترگاہ آسائیں احمد راج و رحمت اللہ علیہ کی ہے اور یہ گاؤں کا بہت خوبصورت نظر ہے اس درگاہ کا جو آپ نہیں گئے ہیں تو ان کے زیادہ کو اٹھ کر لیں اور موسم بھی بہت زبردست تھا ہم کی منابا بھی ہو رہی تھی بہت مزہ آیا تھا درگاہ اور ناظرین اب تو پارا ہمس میں داخل میں وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کسی نہ کسی سے اس بلنگر کے بارے میں کچھ انٹرویو مختصر لے لیں تو ہم نے جو انٹرویو دیا ہے وہ ہم آپ کو آئیے آپ کو سنا کے لیے اسلام علیکم ناظرین ہم نے وقت اسی موجود ہے ہم درگاہ شاہ سائیں احمد راجو رحمت اللہ علیہ جو کوئی زلہ بدین ہم نے آپ کو آئیے میں اچھے تو آئے ہمینن وقت اسی سائیں جی انگر کھانے میں موجود ہیں جی جو ہی کلاک ننگر ہندو رہندو آئے ہیں پر ہی دوسرہ صلاقا موجود ہیں ہم کا سوال جواب کنا سیے اسلام علیکم سائیں اسا آئے یہ سائیں جو رہے جو گائے جو کوئیٹے حلی رہ ہوئے روزان جی بنیارتے یا ماہ پریدے گھنی دے تھی دون ہنگی ہائیں کھنا پاڈا جے ہر ماترے دے آج رہا دی مہنہ میں نے خسنان آٹھن کا ڈے پڑا چیسو کا چار سو دیکھ لیں دیا ہر ماترے دیا جو دو بارے میں جو باروں ملو ہے جنہیں پندھرن کا دی یہ بڑا چچے بڑا رہا کے پہنچوں کو ا Idee یہ جاندی ہے ڈے پسو cảے دنیا ہے ڈے پہنچوں کو پھنچوں کو بڑاک ہوں وہ 8 Beale گرہ چھوڑ سático موسیقی ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ احمد راجو رحمت اللہ علیہ کے جو بیسے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بندے ہوتے ہیں اور کٹے بھی اسے کہتے ہیں یا بیسے کہتے ہیں یہاں پہ بندے ہوتے ہیں اور یہ ابھی کافی انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ کافی تعداد میں یہاں پہ بیسے کو زبا کیا جاتا ہے اور جو انگار سے جو نکلتی ہے انگار سے بنا جے جاتے ہیں وہ جائے کا کتنا ہوتا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب تک کے لئے اطلاعیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ مالاکو کنجھے کتھا بھی آئے لاؤں دی کنجھے گیا جب میں تو پائی دوں لاؤں کیا دی جو ملنگا ہے بتا نوکے بھلاو جے میں سے بھلا جا دوں لاؤں کیا دی جو ملنگا تُوکے بھلاو جے اے بھلا دی ہنسیہ اے بھلا دنکھیں گیسیہ بھلاو اینا اے لچو دار آریہ اے دی آدھے دی جا را بھلا جو پاری ہے جی اے بھلا دی آری سیدھو خون سمجھ سیدھو خون سمجھ شاہیyour ، تصور س سے سچان怖 ہوں اےدھا there ott